اسلام علیکم ایویون ایہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی یہاں بلکل ٹھیک ہوں اور آج ایک بار پھر آپ سے بہت مزی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ ریسپی ہے چکن شاشلک اور ساتھ میں اس کی گریوی کیسے بنے گی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے پروسس ہے میری نیشن کا میری نیشن کا لیے سب سے پہلے میں نے چکن لے لیا ہے اچھے سے میں نے اس کو واش کر لیا ہے اور یہ میں نے 400 گرام لیا ہے اس کے بعد میں اس پہ شامل کر دوں گی سالٹ یعنی کہ نمک ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ مجھے اس پہ شامل کر دینا ہے کرشت ریٹ چلی یا کٹی لال مرج ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ میں اس پہ شامل کر دوں گی بلیک پیپر پاودر یعنی کہ کالی مرج پاودر ون فورتھ ٹی سپون اور ساتھ میں میں اس پہ شامل کر دوں گی جنجر گالک پیسٹ یعنی کہ لسن ادھرک کا پیسٹ ون ٹی سپون اور اس کے علاوہ میں اس پہ شامل کر دوں گی سوائی ساوس ٹو ٹی سپون اس میں جائے گا سوائی ساوس اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے میری نیٹ کر کے ہاف این آر یعنی کہ تھرٹی منٹس کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کم زیادہ ہو تو ون آر ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر ہاف این آر تو آپ کو مست ایسے میری نیٹ کر کے رکھنا ہے اب ہاف این آر کے بعد ایک پین لے لینا ہے اور اس میں ٹری ٹی سپون میں نے شامل کر دیا ہے آئل آئل جیسے ہی گرم ہوگا تو اس میں میں یہ میری نیشن جو ہم نے بنای ہے وہ میں شامل کر دوں گی ساری یہ چکن کی میری نیشن اور اچھی طرح سے اسے فرائے کر لیں گے تب تک فرائے کریں گے جب تک اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے نہیں ہو جاتا اور اس کے ساتھ جیسے ہی ڈرائے ہو جائے گا پانی تو میں اس میں ویڈجیز بھی شامل کر دوں گی اور اگر آپ میں سے کوئی نیا ہے چینل میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی نئی سے نئی اپڈیٹس ملتی رہے اور یہاں پہ چینل نے اپنا پانی ریلیز کرنا سٹارٹ کر دیا تھا تو اسی دوران میں اس میں شامل کر رہی ہوں پیاز ایک میڈیم سائز پیاز لے لی تھی میں نے اور اس کو کیوب شیپ میں اس طرح سے کٹ کر لیا تھا جیسے شاشلک میں کٹنگ ہوتی ہے اور ساتھ میں میں شامل کر رہی ہوں ٹماتر ٹماتر بھی ایک ہی لیا تھا میڈیم سائز کا اس کو بھی کیوب شیپ میں کٹ کر لیا تھا اور اس کے علاوہ شملہ مرش بھی شامل کرنا ہے یعنی کی کیپسی کم ہاف میں نے لے لی تھی اور اس کو بھی کیوب شیپ میں کٹ کر لیا تھا ان سب چیزوں کو اچھے سے میں میکس کر لوں گی بس دو سے تین منٹ کے لیے اسٹر فرائے کرنا ہے اس کو ویڈیز کو اور پھر اس کی جو فائنل لوک ہے وہ کچھ اس طرح سے دکھتی ہے اتنا جو مائسٹر ہے اس کا ہونا چاہیے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ مینٹین رہے بلکل ڈرائے مت کر دیجئے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف نیکس پروسس میں بنانی ہے اس کی گریوی گریوی کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس پین میں تھوڑا سا اوائل میں شامل کر دوں گی بلکل تھوڑا سا ون ٹیبل اسپون جتنا میں اس میں اوائل شامل کر رہی ہوں اب اوائل شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی کٹا ہوا لسن یعنی کہ کرشٹ گارلک ون ٹیبل اسپون جتنا میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اسٹر فرائر کریں گے تاکہ اس کی جس خوشبو آ جائے اور پھر اس میں میں شامل کر دوں گی کیچپ کیچپ میں نے لے لیے فور ٹیبل اسپون اگر آپ زیادہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کتنا سٹرونگ چاہیے میں نے فور ٹیبل اسپون ہی لیا تھا بھر کے کیچپ کا ہیپٹ فور ٹیبل اسپون لیے تھے اور اب اس کو گارلک کے ساتھ ایک منٹ کے لیے کک کر لینا ہے اور اس کے بعد مزید سوسز جو بھی ہیں وہ شامل کر دیں گے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی سوئے سوس ٹو ٹیبل اسپون میں نے اس میں شامل کر دی ہیں وہ شامل کر دینی ہے ٹو ٹیبل اسپون اور اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر دوں گی لیمن جوس ون ٹیبل اسپون اگر لیمن جوس نہیں ہے تو پھر آپ کو جو نا جو سرکہ ہوتا ہے وینیگر وہ شامل کر دی جے گا ون ٹیبل اسپون یا پھر لیمن جوس دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو شامل کرنی ہے ان سب کو اچھی سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی سالٹ یعنی کہ نمک ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں میں اس میں شامل کر دوں گی کرشت چلی یعنی کہ کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون ابھی جو بھی میں مسالے شامل کر رہی ہوں اس کا ہاف میں نے میری نیشن میں بھی شامل کیا تھا اس لیے یہاں پر کم ہی شامل کرنا ہے کیونکہ بیلنس کرنا ہے ورنہ بہت سپائسی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر دوں گی بلیک پیپر پاودر یعنی کہ کالی مرچ پاودر ون فورت ٹی سپون اور ساتھ میں وائٹ پیپر پاودر یعنی کہ لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون یہ سارے مسالے چلے گئے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر دوں گی شگر یعنی کہ چینی وہ بھی جائے گی ون ٹی سپون میں وہ شامل کر رہی ہوں چینی شامل کرنے کے بعد ایک منٹ کے لیے سوس کو کوک کرنا ہے اور پھر اس میں پانی شامل کر دینا ہے پانی میں نے لے لیا ہے ہاف گلاس یا پھر ون کپ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں جو ہے نا کان فلور بنا دوں گی وہ بھی آپ کے سامنے بناوں گی کان فلور کے لیے سب سے پہلے میں نے ون ٹی بل سپون کان فلور کا لے لیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کوئی بھی لمس نہیں ہونے چاہیے کان فلور میں ورنہ وہ سارے ساوس میں جو ہے نا ظاہر ہوں گی لمس تو اس لئے بہت اچھے سے کان فلور کو مکس کر دیجئے گا اور پھر میں نے کان فلور شامل کر دیا ہے اور فورا ہنی سے آپ کو اسٹر کرنا اسٹارٹ کر لینا ہے کانٹینیوسلی اسٹر کر دی جانا ہے جب تک کان فلور جو ہے نا سموت نہیں ہو جاتا کان فلور سموت ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ساوس ہے جو گریوی ہے وہ تھک ہوتی جائے گی جیسے ہی ٹھک ہو جائے اس سٹیج پر آپ اس میں شامل کر دیجئے گا اتنی ٹھک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ اس میں شامل کر دیں گے جو بھی ہم نے چکن اور ویجیز پرپر کر کے رکھے تھے وہ سب چکن اور ویجیز شامل کرنے کے بعد اچھے سے اس کو جسٹ مکس کر لیں گے اور یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے ایک منٹ کے لئے اس کو مزید کوک کرنا ہے and that's it فائنل لک ہے یہ اس کو مجس میں اب ڈش آؤٹ کروں گی اور آپ سے شیئر کروں گی اس کا فائنل لک اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو فالو ضرور کیجئے گا ٹرائے کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اپنی فیملی اور فرینڈز میں اور لائک بٹن کو ہٹ کرنا مت بھولے گا اور یہ ہے اس ریسپی کا فائنل لک میں نے چکن شاشلی کو وائٹ رائس کے ساتھ کلین وائٹ رائس کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہیں تو فرائیڈ رائس یا پھر چائنیز رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور اس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گی اللہ حافظ